اسلام علیکم ناظرین زفر اقبال اسپائر ایسٹیٹ کے پریفارم سے حضرت خدمت ہوں آج آپ کے لئے میں اسکری ٹاورز کا پروجیکٹ لے کے آئے ہوں اور اسکری ٹاورز کے حوالے سے میں آلڑی دو ویڈیوز بنا بھی چکا ہوں اور آج اس کی کچھ نئی اپڈیٹس ہیں کچھ نئی ایچ چیزیں اس کے حوالے سے کچھ نئی نیوز اس کے حوالے سے ہیں اور اس کے لیئی اوٹ لائن کی میرے پاس نئی چیزیں آئی ہیں اور سپیشلی جو اس کے ڈویلپر ہے اس کی پروفائل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل اس کی انفرمیشن مل جائے لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکشت کرنے چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو یہ جو نکھ سے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اس تک میرے تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو ناظرین آج میں سبسے پہلے اس کی تاوز کا جو بلڈر ہے اس کے والے سے آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے اس کو کامیاب کرنے میں یا ناکام کرنے میں جو سب سے اہم رول پلے کرتا ہے وہ اس کا ڈویلپر پلے کرتا ہے اگر ڈویلپر کی پروفائل اچھی ہے اگر ڈویلپر کا بیکگرونڈ اچھا ہے اس سے پہلے اس نے کچھ پروجیکٹ کمزید کیا ہوئے ہیں اور ڈویلیور کیا ہوئے ہیں اور اس کو پروجیکٹ کو منیج کرنا آتا ہے تو وہ پروجیکٹ کو چارٹان لگا دے گا اس پرافٹ میں لے جائے گا لیکن اگر ڈویلپر کا بیکگرونڈ اچھا نہیں ہے تو وہ اس کو دباو کے رکھ لے گا تو آئیے ناظرین آج آپ کو سب سے پہلے میں اسکری تاوز کے جو ڈویلپر ہے فلک ناز گروپ اس کی پروفائل آپ کے ساتھ ایر کرتا ہوں اس کو دیکھتے ہیں فلک ناز گروپ آپ جانتے ہیں ایک راچی کے ایک بڑا گروپ ہے اس کی منیج آپ کے ساتھ پروفائل شرح کرنے لگا ہوں یہ اوور ویو میں آپ کے ساتھ فلک ناز کا پیش کرنے جا رہا ہوں فلک ناز گروپ was established in 1975 since فلک ناز گروپ enjoys good market reputation and financial stability in the field of perception and development telecommunication and textile sector فلک ناز گروپ 1975 کے اندر بنا اور اس وقت سے یہ پاکستان کے اندر مختلف فیلڈ سے اندر کام کر رہا ہے جس اندر construction ہے development کا کام بھی ہے telecommunication کی فیلڈ بھی ہے اور textile فیلڈ حاجی محمد علیات صاحب اس سے founder تھے تو border directors کے اندر اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں محمد علیات صاحب ہیں یہ گروپ CEO ہیں محمد اکیل صاحب ہیں یہ گروپ TOO ہیں ایسے ہی فیاس علیات صاحب ہیں گروپ director ہیں اور تیل علیات صاحب ہیں chief of operations ان کی ایک بہت experience ہے اس ساری فیلڈ کے اندر اور پلک ناز کن sectors کے اندر کام کر رہا ہے آئیوز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں telecommunication کی telecommunication کے اندر science com private limited اور براک private limited یہ دو کمپنیز ہیں پلک ناز کے textile sector کے اندر مریم اپریو کے نام سے ہی کام کر رہے ہیں construction sector کے اندر aim builders پلک ناز builders 92 enterprises النجیبی کنسکشن التامیل properties ہرمین بلڈر پلک ناز properties فائنس سیکٹر کے اندر اندر بات کر رہے ہیں تو ای ایف کی ہرمیس پاکستان یہ ان کے ڈیفرنٹ سیکٹر ہیں جن کے اندر یہ کام کر رہے ہیں تو جو ہمارے ٹاپک کنسکشن کا ہے تو اسی ہم صرف ابھی بات کرنے جا رہے ہیں جو اس کا کنسکشن کا سیکٹر ہے اس کے اندر جو کنسکشن کے پروجیکٹس ہیں ان جو پر بات کرنے جا رہے ہیں جس میں اوورویو دیتا جاؤں گا تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے اس نے گروپ کی سینس کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کے جو پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں 55 پروجیکٹس یہ already کمپلیٹ کر چکے ہیں اور 14 پروجیکٹس ان کے اندر کرسکشن ہیں 3 اپکمین پروجیکٹس ہیں ان کے تو آئیے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو جو ان کے کمپلیٹ پروجیکٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ انڈر کرسکشن پروجیکٹس ہیں ان کو دیکھیں اور انڈر کرسکشن پروجیکٹس کے اگر ہم بات کریں یہ کچھ پروجیکٹس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور جو ایلیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں فالکناس ڈینسٹی کو اگر ہم دیکھیں تو 2.4 اکرس کے اوپر یہ مجتمل ہے اسی طرح سے فالکناس ڈیلاس جو ہے یہ 38 اکرس کے اوپر مجتمل ہے فالکناس پریزیدنسی جو ہے یہ 6 اکر کے اوپر ہے اسی طرح سے گھرڈل ہرمین یہ 4 اکرس کے اوپر ہے فالکناس ڈینس 88 اکرس کے اوپر یہ ہے اور گولڈن پیپرز یہ سوپ بنگلوز بنائیے ہیں انہوں نے ہرمین رویل ریزنسی 3 اکرس کے اوپر ہوتل 1 ناران 6 سٹون کے اوپر ہے فالکناس لاسہ کمیل کچھتے ہیں یہ فالکناس آرکیڈ ہے فالکناس ٹاور اللہ جیوی پزار سربی گارڈن اسلامبات میں اندر یہ پناہ رہے ہیں بہت ہی پروجیک بنگ ہے اسی طرح سے جنہے دین کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی فالکناس اکسلنسی آپ دیکھ سکتے ہیں گرگل ہرمین ہے فالکناس سپن فالکناس سپنی آگیا فالکناس سپن ٹاور آپ دیکھ سپن فالکناس دین فالکناس دین سپن بیلڈنگ کمپلیٹ کر چکے ہیں فالکناس ریزیجنسی ہرمین رویل ریزیجنسی فالکناس ریزیجنسی اگر میں اسکری کا تھوڑ سا آپ سے تاریخ پرانچ آکھ اکری الیون ایک بکتان بڑا خوبصصت ایریا ہے پیورڈ ایریا ہے بہت سپنی ایریا وہاں زیادہ جو بیلڈنگ بنی ہوئی گراؤن پلس ایر ٹکی بنی یہ پیور ٹاور جو گراؤن پلس ایٹین کا ہے اور ان نے یہ پہلا ٹاور ہے جس یہ بیلڈنگ پارکنگ سٹریٹ کے اندر دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی جن ہے جیسے سویم پول ہے اور سٹر بہت سی پیشلٹی ہیں وہ سائی ڈیٹیل میری آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر جو ویڈیوز میں نے کی ہیں یہ اوپر میں اس لنک آپ کو شیئر کر سکتے ہیں ان دونوں کا لنک یا آئی بیٹن کے اندر میں شیئر کر رہا ہوں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان جن میں بیٹیل سے سکتے ہیں آئیے اب اس پر جیسے کچھ سکتے ہیں میرے سامنے آئی ہیں جو نئی اپ دیسمنٹ سامنے آئی سکتے ہیں سکتے ہیں بیسمنٹ پارکنگ لیاوٹ پلین آپ کو شیئر کر رہا ہوں اس لیاوٹ پلین کمپلین میرے سامنے آئی دیکھتے ہیں ناظرین اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو یہاں پر یہ آپ 18 فرک درائیو وے ہے یہ سنٹر کے اندر بھی اور یہ سارا 18 فرک درائیو ہے اس در سے اس کے اندر ٹوٹل آپ کی 106 کار پارکنگ ہو سکتی ہیں یہاں چونکہ دو پارکنگ کے فلور ہیں تو آپ کے دو سو بارہ گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں اس پارکنگ کے اندر اب اس پارکنگ کے اندر اگر میں بات کروں کچھ اور یہاں پہ آپ کی چار پیسنجر لفت ہیں دو لفت یہاں پہ ہیں دو لفت یہاں پہ ہیں ایک کارگو لفت یہاں پہ ہے کارگو لفت یہ پر کسی آپ کی دو کارگو لفت ہو گئی چار آپ کی پیسنجر لفت ہو گئی تو اوپر جانے کے والے سے سیری بات کل دو وہ یہاں پہ ہیں پورے پروجیکت کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پورے پروجیکت میں سیم فلور پلین کے ساتھ چل رہے اور اس میں دیکھوں تو یہ 8 کنال جو پر بن ہے اگر میں اس کی bit دیکھوں تو 245 چار چیز چیز بنتی ہے اور اس ہی طرح سے اگر میں دیکھوں تو یہ بنتی ہے 49 چیز چار اس کے اندر یہ سینٹر میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اوپن ٹو سکائی ہے اور یہ راؤن روک آپ بن جاتا ہے تین سک چار کنال کی جگہ بن جاتی جو اوپن تو سکائی یہ جو آپ جگہ دیکھیں یہ اوپن سکائی تین لئے اگر میں لیفت کی بات کروں تو یہ پہ آپ کی چار پیسنجر لیفت ہیں دو لیفت یہ ہاں پہ ہیں اس بڑی خوبصت بات جو اگر میں لیاؤ ٹلائن کی بات کروں تو اس میں آپ یہ دیکھئے کہ یہ پہ ایک دو تین چار پانچ چھے چھے اپارٹمنٹ ایسے ہیں جو کارنر ہیں یعنی ہر فلور کے اوپر چھے اپارٹمنٹ کارنر اپارٹمنٹ ٹوٹل ایک فلور کے اوپر آٹھ چاروں سائٹ سے اوپن ہے ہوادار ہے روشن آپ یہ دیکھئے میں کسی ایک کو بھی آگر میں یہاں پہ دیکھ لوں تو آپ یہ دیکھئے کہ اگر یہ اس کا فرنٹ سائٹ ہے اپارٹمنٹ آپ یہ دیکھئے اگر یہ اس کا فرنٹ سائٹ ہے یہ انٹرنل سائٹ ساری اوپن ہے یہ بھی اوپن ہے اور کسی بھی اپارٹمنٹ کی دیوار جڑی ہوئی نہیں ہے دیوار اٹیش نہیں ہے تو ان کے درمیان کم 15 سے بیچ کی چک گئے پہ ہر اپارٹمنٹ درمیان تو اس سے آپ کا ہر اپارٹمنٹ بڑا خوبصور بن جاتا ہے تو ناظرین اب میں آپ کو ہر اپارٹمنٹ کا جب لیاؤڈ پلین ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہے یہ بھی اس پلین ادھر بھی آپ دیکھنے چاہئے یہ بھی دیکھ لاؤنج ڈائننگ ہے اور لاؤنج ڈائننگ کو دیکھنے تو یہ آپ 12 by 28 foot بن اس لگا سے ایک bedroom آپ کا یہ 12 foot 13 foot کا ہے ایک teresis کے ساتھ 5 foot 5 foot اس لگا اگر جاتے ہیں تو یہ master bed ہے اور یہ master bed ہے 13 foot 15 foot ہے اور اس کے ساتھ آپ 8 foot 5 foot ہے اور اس کے ساتھ جو terrace ہے یہ آپ 12 foot by 5 foot ہے پھر اس set کے اوپر آپ ایک bed یہاں پہ ہے اور اس bed کے اندر بھی دیکھیں تو اس کے ساتھ 12 foot by 4 foot آج ساتھ یہاں پہ کچن ہے جو 12 foot 10 foot ہے اور یہی سے کچن سے لانڈری ویٹلٹی کی طرف بھی راستہ جا رہے ہے جو 3 foot 5 foot ہے اور یہ باہر سے پاورڈر روم کے اندر راستہ جا رہے ہے جو 5 foot 4 foot ہے اسی کے ساتھ 4 foot سٹور بھی ہے اور یہ چھوڑا سا سرونٹ روم بھی ہے جو آپ 7 foot ساتھ ساتھ foot ہے اور اس کے ساتھ بات ہے 4 foot ساتھ چار ساتھ ساتھ یہ تو جو اس نئی چیزیں تھی اب میں آپ کو سائٹ پر ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اس ڈیویلپنٹ آپ کو دکھانے جا رہا اس کو آئیے دیکھتے ہیں آپ سائٹ کے جو تاورز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہی ہو رہی ہے اور وہاں پہ مچینیں لگی کام کر رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ جو ڈگنگ ہو رہی ہے یہ ڈگنگ کو آپ دیکھ دیکھ سکتے 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 یہاں پہ پائلنگ کا کام بھی دیکھ سکتے پائلنگ ہو رہی ہے اسی طرح سے آپ ریڈنگ کا کام بھی دیکھ سکتے ہیں پھر یہ جو ٹھیل کا کام ہو رہا ہے وہ ناظرین یہ ساری کچھ ڈیٹیل سکتے پوزیشن دیکھ ہوں تو یہاں پہ انوینٹری بہت شارڈ ہوتی ہے limited options رہ چکے ہیں اور بہت تیزی سے بکا ہے تو ناظرین اگر آپ اسکری تاورس کے اندر اپنی بوکنگ کروانا چاہیں بوکنگ کا پروسس جاننا چاہیں آپ میری اپرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ساری ڈیٹیلز بھی دی ہوئی ہیں ناظرین آئیئے میں آپ کے ساتھ اس کا جو پیرمنٹ پلین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس بھی بیٹروم آپارٹمنٹس ہیں اور ہر آپارٹمنٹ کا جو سٹائیز ہے 2335 سکیل فٹ ہے اور جو اس کی ٹوٹل پائز بنتی ہے تین ٹوٹ ستیس لاکھ چوبیس ہزار پر بنتی ہے بوکنگ اس کی ٹھرٹی پرسنٹ سے ہوتی ہے لیکن اگر آپ اکٹھے نہیں ٹے کر سکتے تو آپ نے انیشیل بوکنگ جو آپ نے کرنی ہے جو پندرہ پرسنٹ سے آپ کر سکتے ہیں پچاس لاکھ تاریس ہزار چھے سو روپے سے آپ کی بوکنگ ہوگی اور کنفرمیشن آپ نے آفٹر 30 ڈیز دینی ہے جو پندرہ پرسنٹ بندی پچاس لاکھ تاریس ہزار چھے سو اس کے بعد آپ کی جو تھرڈ منت ہوگا آپ کا وہاں سے آپ کے قوارٹلی انسٹالمنٹ سٹارٹ ہوگی اور یہ پائیس پرسنٹ ہوگی ٹوٹل کی اور یہ سولہ لاکھ اکٹسی ہزار دو سو روپے آپ کی ہر قوارٹلی پر آپ کی اکٹسالمنٹ بنے گی اور اس نے اگر میں ٹوٹل ریکوٹ ہوں تو یہ تاریس ٹین سال کا پلان بنتا ہے آپ نے پوزیشن کی ٹائم پر سولہ لاکھ تاریس ہزار دو سو روپے دینے ہیں اور ٹوٹل اس سے آپ کا یہ پورا اس کے جو پلان ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر قوارٹل کی اس آپ سے یہاں پہ سیل بتائی گئے یہ اس کی ٹوٹل بائیس ٹین ٹوٹ ستی سار چوبیس ہزار تو ناظرین آپ اس کی بکنگ کا پروسس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے سے جاننا چاہ رہے ہیں ممکن ہے جب آپ کانٹیک کر رہے ہوں تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہ جو اویلیبل انجونٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہو تو اگر آپ ری سیل میں لینے کے بارے سے پلان بنائے گا جو بھی آپ ٹریکٹ ٹاوس کے بکنگ یا پرچیزنگ کے بارے سے آپ جاننا چاہیں آپ ہمارے ہی جو وٹس اپ نمبر ہے اس کے اوپر کانٹیک کر سکتے ہیں آخر میں آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ نے اگر میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دعا دیجئے اور اپنے اعباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیجئے آپ سب دوستوں میں دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تینکو بہت مچ اللہ حافظ